دوست وقت ہے آپ کاج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو میرا نام ہے منتی سنگھ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ایم سی ایو فائٹر جیٹ کے بارے بات کرنے والے ہیں دوستو آج ہم بات کریں گے کیا ہمارا ایم سی ایو فائٹر جیٹ ایف ٹو ریپٹر جیسا ایک رافٹ ہو سکتا ہے یا نہیں دوستو ایم سی ای کو ایڈی ای ڈیزائن کرے گا اور مینس فیکچر کرے گا ایچ ایل ایم سی ایک سنگل سی ٹوین انجن سٹیلتھ ملٹی رول فائٹر جیٹ ہونے والا ہے ایم سی ای کے نام کا مطلب ہے اڈوانس میڈیوم ویٹ کومبیٹ ایک رافٹ ایم سی ای کے ڈیزائن کی پہلی سٹیج پوری ہو چکی ہے اور اس کے سیکنڈ سٹیج کے اوپر کام چل رہا ہے اس کی فرسٹ فلائٹ کو دوزر پچیس تک شیڈیول کیا گیا ہے اسے ایک رافٹ کی ڈیویلمنٹ میں فیوز جنریشن ٹیکنالوجیس کا استعمال کیا جائے گا اس میں تیجس کے لئے ڈیویلم کی گئی ٹیکنالوجیس کا بھی استعمال کیا جائے گا اور رافیر اور سکوری تٹی ایم کی آئی اور دوسرے موڈن فائٹر جیٹ سے انسپائر ٹیکنالوجیس کو بھی اس میں لگایا جائے گا ایم سی کے ٹاپ سپیڈ 2600 کلومیٹر جانے کی 2600 کلومیٹر پر آر بتائی جا رہی ہے اور ایسا بتایا جا رہا ہے کہ اس ایک رافٹ کے پہلے ورجن کو ایک ودیشی انجن کے ساتھ پاور کیا جائے گا جو کہ جنرل لائٹری کا ایک انجن ہوگا اس کے بعد آنے مارے ورجن کو کاوری انجن کے ساتھ پاور کیا جائے گا جو کہ ابھی ڈیویلم کیا جا رہا ہے ایم سی میں موڈن سینسرز ریڈارز اور مسائل سلگائے جائیں گی جو کہ ازرائیلی انڈین رشین اور فرنچ اوریجن کی ہوں گی اس کے ڈیزائن کے بارے میں کچھ اپ ڈیٹس آئی ہیں کہ اس میں ایک ڈی ایس سائی انٹیک لگائی جائے گی اور اس میں اس کے ریڈارک روس ایکشن کو کم کرنے کے لیے بھی کام کیا جا رہا ہے ایم سی کے لیے ریکوائرمنٹس آرٹلائن کی گئی ہیں اس میں ایم سی کو ہائی ڈگری آف سٹیلتھ والا ایکرافٹ بنایا جانا ہے اور اس میں ہائی انٹرنل اور ایکسٹرنل ویپن پیلوڈ کو کیری کرنے کی کیویبیلٹی ہوگی اس میں ہائی انٹرنل فیور کپیسٹی ہوگی اور اس میں اے ٹو اے رول سے اے ٹو گراؤنڈ رول میں چینج کرنے کی کیویبیلٹی بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ہی اس میں سپر کروز کرنے کی کیویبیلٹی بھی ہوگی ایم سے ایک اشروعاتی ڈیزائن ایک ٹیل لیس ڈیلٹا ونگ ایکرافٹ سا جس میں ٹوین انجن لگائے جانے تھے لیکن بعد میں اس ڈیزائن کو چینج کر دیا گیا اور اس کے ڈیزائن کو ایف ٹوینٹی ٹو ریپٹر جیسا ڈیزائن بنا دیا گیا اس کے نئے ڈیزائن میں ایک دبل ڈیلٹا ونگ کنفیگریشن کو ایڈ کر دیا گیا تھا ایسا بتایا جا رہا ہے کہ یہ اے کرافٹ ایک میڈیوم ویٹ کیٹیگری بڑا اے کرافٹ ہوگا جو کہ دو ٹن کے انٹرنل ویپنز کیری کر پائے گا اور چار ٹن کا انٹرنل فیور کیری کر پائے گا اس کی کومبیٹ سیلنگ پندرہ کلومیٹر کی ہوگی اور اس کی میکسیم سپیڈ 1.8 ایک پتائی جا رہی ہے ایم سی اے میں دو نائنٹی کے ان تھرسٹ والے انجن لگایا جائیں گے جس میں تھرسٹ والے انجن لگایا جائیں گے ایم سی اے میں ایک سیف پرٹیکشن جیمبر بھی لگایا جائے گا جو کہ ریڈار گائیڈڈ میسائلز کو جیم کر پائے گا اس کے ساتھ ہی اس میں ایک الیکٹرونک کانٹر میجر سسٹم بھی لگایا جائے گا جس کی مدد سے یہ ایک کرافٹ انفرائیڈ گائیڈڈ میسائلز کو چکمہ دے پائے گا اور اس میں ایک ریڈار وارنگ سیور بھی لگایا جائے گا جس کی مدد سے یہ ایک کرافٹ دشمن کے ریڈار کی فریکوینسی کو ڈیٹیکٹ کر پائے گا تو چلیے اب بات کر لیتے ہیں کیا ایم سی ای 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 ایک ایڈوانس فائٹر ایکرافٹ ہے لیکن وہیں انڈیا نے اپنے ایڈوانس جیٹ دیویلمنٹ پروگرام کو ابھی شروع ہی کیا ہے ایف ٹوینٹی ٹو ریپٹر ایک بہت زیادہ سیکرٹ ٹکنالوجی وڑا ایکرافٹ ہے اور امریکہ نے اس ایکرافٹ کو کسی بھی دیش کو ایکسپورٹ نہیں کیا ہے دوستو ایم سی اے نیٹورک سینٹری کیویبیلٹی ہائیلی انٹیگریٹر سوفٹویر ڈیفائنڈ کریکٹر اور لیٹرونک وارفیر کے معاملے میں ایف ٹرٹی فائیو اور ایف ٹوینٹی ٹو ریپٹر جیسا ایڈوانس تو نہیں ہوگا لیکن یہ ایک بیلنسٹ مشین ہوگی جس میں ان دونوں ایکرافٹ میں استعمال کی جانے والی ٹکنالوجیز کو ڈاؤٹ کیا جائے گا اور اسے انڈیا کی ریکوائرمنٹ کے مطابق بنایا جائے گا دوستو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا دیش ویسٹرن اور رشیان دونوں ایکرافٹ کا استعمال کرتا ہے تو اس لیے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایکرافٹ ویسٹرن ٹکنالوجیز جیسا کہ سٹیلت اور سپر کروس کو بھی انکورپریٹ کرے گا اور سپر منوربیلٹی کرائٹر سکس کو بھی انکورپریٹ کرے گا جو کی ایک رشیان فیچر ہے ان سبھی ٹکنالوجیز کے مکشنر کے ساتھ یہ ایکرافٹ ایک یونیک ایکرافٹ بن جائے گا ایسا ہی سیم تیجس ایکرافٹ کے ساتھ بھی ہوا تھا تیجس میں 4.5 جنریشن ٹکنالوجیز لگائی گئی ہیں جو کی بہت سارے دیشوں سے سورس کی گئی ہیں انڈین ایر فورس کے پائلٹس بہت ترین کے ایکرافٹ اڑا چکے ہیں وہ ویسٹرن ایکرافٹ بھی بڑا چکے ہیں اور رشیان ایکرافٹ بھی بڑا چکے ہیں ان کے ایکسپیرینسیں ملے فیڈبیک کے استعمال سے ہی ان ایکرافٹ میں ٹکنالوجیز لگائی گئی ہیں اسی فلوسفی کا استعمال کرتے ہوئے ایم سی اے بھی ایک 5.5 جنریشن ایکرافٹ ہوگا جس میں ڈیفرنٹ اوریجن کی ٹکنالوجیز لگائی جائیں گی دوستو یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ ایم سی اے فائٹر جیٹ کو جیدہ سے جیدہ انڈینس بنانے کی کوشش کی جائے گی لیکن اس میں جو ٹکنالوجیز استعمال کی جائیں گی وہ ویسٹرن ٹکنالوجیز اور رشیان ٹکنالوجیز سے انسپائرڈ ہوں گی دوستو یہاں پر ایک بات اور دھیان دینی والی ہے جب امریکہ نے اپنے 5 جنریشن فائٹر ایک کرافٹ کے اوپر کام شروع کیا تھا تب ان کے پاس ایسے ایک کرافٹ کو بنانے کا 60 یئرز کا ایکسپیرینس تھا ایف ٹوئنٹی ٹو ریپٹر سے پہلے بھی انہوں نے سٹیلس ہی ایک کرافٹ بنائے تھے لیکن ہمارے دیش کے پاس تقریبا 30 یئرز کا ایک کرافٹ کو بنانے کا ایکسپیرینس ہے اور ہمارے پاس تیلس ٹیکنالوجیز کے ساتھ بھی کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے ایرچیل کے ایم سی ایک کرافٹ میں اے ایسے ڈار لگایا جائے گا انٹیگریٹڈ ایویوننگ سسٹم لگایا جائیں گے ہیلمٹ ماؤنٹی ڈسپلی لگایا جائے گی ڈاڈا لنک کیویبیلٹیز ہوں گی اور انٹیگریٹ سرچ اینڈ ٹریک سسٹم ہوگا اور ملٹی فنکشنل انٹیگریٹر ریڈیو لائٹروننگ سسٹم ہوں گے الائٹرونک وارفیر سویٹ ہوگا لیزر بیسڈ کاؤنٹر میجر سسٹم ہوں گے جو کی انفرلیڈ مسائلز کے گینسٹ کام کریں گے اور اس کے ساتھ اس میں الٹرا وائلٹ وارننگ سینسر اور ٹرگرنگ پارڈ بھی لگا ہوگا دوستو ابھی جو ایم سی ایک کئی ڈیزائن دکھایا جا رہا ہے وہ دیکھنے میں ایفٹو انٹیو ریڈیو لائٹر جیسا لگتا ہے لیکن ابھی تک اس کا فائنل ڈیزائن فائنلائز نہیں ہوا ہے لیکن ایسا کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایم سی ایک کی ایرو ڈائنمک اور انرجی منورویبیلٹی پروفارمنس ایفٹو انٹیو ریڈیو لائٹر جیسے ہی ہو اور اس کے ساتھ ہی اگر ایم سی ای میں تھری ڈرسٹ ویکٹرنگ نوزلز لگا دی جاتی ہیں تو ان کے لگ جانے کے ساتھ یہ ایک کرافٹ بہت زیادہ منورویبیل ہو جائے گا دوستو اس کے ساتھ ہی آپ کو پتا دیں کہ سٹیلتھ ایک کرافٹ میں سپیشل مٹیئرز کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ وہ روڈار ویفز کو ابزورب کر سکیں ایسا بتایا گیا ہے کہ دی آر ڈیو نے ایسی کوٹنگز کو ڈیویلپ کر لیا ہے اور انہوں نے ایسی کوٹنگز کو تیجس میں بھی لگایا ہے لیکن اگر ان کوٹنگز کو سٹیلتھ ایک کرافٹ میں استعمال کرنا ہے اور ایک ایک کرافٹ کو پوری طرح سٹیلتھ بنانا ہوگا تو اس میں بہت ساری اڈوانزڈ مٹیئرز کا استعمال کرنا ہوگا دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ الائٹرونک وارفیڈ سوٹ جو کی تیجس میں لگایا گیا ہے اسے دیفنس سیویونک سرچ اسٹیبلشمنٹ نے دیفنس الائٹرونک سرچ لیبریٹی کی مدد سے سکسیسولی بنا لیا ہے اس الائٹرونک وارفیڈ سویٹ کا نام ہے مایاوی تو یہاں پر یہ گہنا گلت نہیں ہوگا کہ ایم سیے کے لیے ایک الائٹرونک وارفیڈ سویٹ ڈیویلپ کرنا ہمارے دیش کے لیے بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہوگا دوستو فیوچر کا وارفیر نیٹورک سینٹرک وارفیر ہونے والا ہے ہمارا دیش ابھی ایسی ٹکنالوجی کو اسڈیبلش کر رہا ہے ایم سیے میں جرور ایسی نیٹورک سینٹری کیویبلٹی ہوگی ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ کیویبلٹی ایف تھرٹی فائیو ایکرافٹ جتنی ایڈوانس نہ ہو لیکن پھر بھی یہ فیوچر وارفیر میں بہت اشہ کام کرے گی دوستو دس میں ہمارے دیش نے ای ایف نیٹ یعنی کی ائر فورس نیٹورک کو لگانے کا کام شروع کر دیا تھا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کا جرور لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہند وندی ماترم